رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ آپ سب بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن توبہ کرنا آپ کو کروڑ پتی نہیں بلکہ عرب پتی بنا سکتا ہے پیارے بہن بھائیوں آج میں آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بلکہ ایک خزانے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی زندگی اور تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا آپ کی قسمت اور رزق کے بند دروازوں کو بند تالوں کو کھول دے گا سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ تھا جس پر ایک شخص پچھلے دو سو سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا یہ جزیرہ سمندر کے بلکل بیچ میں تھا اس کے چاروں طرف سمندر لگتا تھا اس جزیرے کی ایک طرف ایک چشمہ بہتا تھا جس سے بہتی میٹھا پانی آتا تھا یہ جزیرہ بہتی زیادہ ہرہ بھرا تھا اس جزیرے پر ایک ایسا درخت بھی تھا جس پر ایک دن انار لگا کرتا تھا جبکہ دوسرے دن سیب یا کوئی اور پھل لگا کرتا تھا جزیرے پر رہنے والا شخص روزانہ درخت سے پھل ٹوڑ کر کھایا کرتا اور اپنی بھوک مٹاتا جبکہ چشمے کے میٹھے پانی سے اپنی پیاس بجھایا کرتا تھا اور بھوک اور پیاس بجھا لینے کے بعد وہ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جایا کرتا تھا جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرا بہت ہی نیک بندہ ہوں میں نے دن رات تیری عبادت کی ہے اور تیری عبادت کے سوا میں نے دوسرا اور کوئی کام نہیں کیا میں پچھلے دو سو سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں یا اللہ میری دعا ہے کہ مرنے کے بعد میرے اس جسم کو مٹی گلائے نہ نہ ہی کیڑے کھائیں بلکہ مٹی میں دفن ہونے کے باوجود میرے اس جسم کو سلامتی عطا فرمائیں میرے اس جسم کو قیامت تک اسی حالت میں رکھیں جس حالت میں میں وفات پاؤں یعنی میرے جسم کو نہ تو مٹی گلائے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھائیں بلکہ مرنے کے بعد بھی میرا جسم اسی طرح مفوض رہے جس طرح زندہ ہونے پر ہے دعا کرنے کے بعد یہ شخص دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے ایک آواز آتی ہے یہ آواز اسے کہتی ہے کہ تُو ہم سے مانگتا ہم تو یہ ضرور عطا کرتے کیونکہ اللہ تو اپنے بندے کی شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنے بندے کی ہر دعا کو سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی ضرور دیتے ہیں تُو مانگتا ہم تو یہ ضرور عطا فرماتے لیکن اے شخص تُو نے اپنی دو سو سالہ عبادت کا جو ہمیں واسطہ دیا ہے اس میں تیرا کیا کمال ہے ہم نے تجھے دو سو سال کی زندگی عطا کی کہ تُو دو سو سال جی سکا ہم نے تجھے کھانا اور پانی عطا فرمایا کہ تُو کھا سکا اور پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھا سکا ہم نے تجھے صحت عطا فرمائی کہ تُو رات رات بھر جا کر ہماری عبادت کر سکا جس زبان سے تُو ہمارا نام لیا کرتا تھا اس زبان کو ہلنے کی طاقت بھی ہم دیا کرتے تھے جن ہاتھوں سے تُو ہماری تسبیح پڑا کرتا تھا وہ بھی ہمارے ہی دیے ہوئے تھے گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی ہماری ہی دی ہوئی تھی جب سب کچھ دیا ہوا ہی ہمارا تھا تو تُو پھر کیسے اپنی دو سو سال کی عبادت کا واسطہ دے سکتا ہے جب وہ شخص یہ سب کچھ سنتا ہے تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے استغفار کرتا ہے یعنی توبہ کرتا ہے اور لا حلہ والا قوتہ اللہ بلہ پڑتا ہے لا حلہ والا قوتہ اللہ بلہ جس کا مطلب ہے کہ نہ تو انسان میں نکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی گناہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی طاقت من جانب اللہ ہوتی ہے اس کی تفیق اللہ ہی دیتا ہے اللہ کی دی گئی طاقت کے بینہ انسان کچھ نہیں کر سکتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی جانب سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دی جاتی بلکہ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے کیے گئے گناہ ہی ہوتے ہیں جو مختلف مسئیبتوں اور پرشانیوں کی شکل میں انسان کے آگے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے کیے گئے کچھ گناہ بماریوں کی شکل میں ہمارے آگے آ جاتے ہیں تو کچھ گناہ رزقی تنگی کی شکل میں جبکہ کچھ گناہ مختلف حاصات کی شکل میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں لیکن پیارے بہن بھائیوں جب انسان استقفار پڑتا ہے اپنے کیے گئے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو بخش دیتے ہیں بلکہ اس کے جتنے بھی غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں انہیں بھی مٹا دیا جاتا ہے اور جب ہمارے کیے گئے ہاتھوں کے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی ہمارے زندگی میں مصیبتیں اور پرشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتا ہے اپنے کیے گئے گناہوں پر مافی مانگتا ہے ان پر آنسو بھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو اکٹھا کر کر کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ ہے میرا گناہگار انسان جو اپنی پوری زندگی گناہ کرتا رہا اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی لیکن آج وہ میرے خوف سے میری محبت میں آنسو بھا رہا ہے پیارے بہن بھائیو جب ایک گناہگار انسان کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو آتے ہیں تو وہ آنسو اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ جہنم کی آگ تک کو بجھا دیتے ہیں جہنم جس کی آگ اتنی زیادہ گرم ہے کہ اگر اس دنیا کے ساتوں سمندر بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں تو اس کو ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا لیکن ایک گناہگار انسان کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے آئے وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو بھی تھنڈا کر دیتے ہیں ویسے تو بارہ کے بارہ مہینے اور ساتوں کے سات دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن رمضان المبارک اور خاص کر جمعت المبارک کا دن بہت برکت والا یہ لمحات ہیں پیارے بہن بھائیوں ان لمحات سے بہتر اور کون سے لمحات ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ ہوں ان پر معافی مانگیں اور اپنی آنے والی زندگی سوال لیں یقین ماننے جس دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگ لیں گے استقفار کرنا شروع کر دیں گے آپ کی زندگی سے پریشانیاں سیبتیں ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے ہونے کا حق بنتا ہے پھر جاہے رزت کی تنگی ہو یا آپ بہت زیادہ پیسے کے مالک بننا چاہتے ہوں دولت مند بننا چاہتے ہوں تو استقفار کرنا شروع کر دیں پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر شمندہ ہوں اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی توبہ کریں ان گناہوں پر معافی مانگیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے بڑے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں پھر دیکھیں نہ صرف آپ کی زندگی میں خوشیاں اور رونکے ہوں گی بلکہ رزت ایسے آنے لگے گا جیسے سلاب میں پانی آتا ہے نہ صرف استقفار کرنے والا دولت مند ہو جاتا ہے بلکہ اس کی دعائیں بھی بہت زیادہ قبول ہونے لگتی ہیں اب میں آپ کو ایک بہت چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے آپ اگر جمعے والے دن کرتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے ہاتھوں کے انگلیوں پر تیتیس بار پڑھنا ہے استقفر اللہ یعنی آپ پڑھیں گے استقفر اللہ یعنی استقفار کریں گے پورے تیتیس بار آپ نے پڑھ لینا ہے ہاتھوں کے انگلیاں پر استقفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے استقفر اللہ یہ دو بار ہو گیا اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے تیتیس بار پڑھ لینا ہے استقفر اللہ جب آپ تیتیس بار استقفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیتیس بار ہی پڑھ لینا ہے لا حلہ والا قوتہ اللہ بلہ یعنی آپ پڑھیں گے لا حلہ والا قوتہ اللہ بلہ یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے لا حلہ والا قوتہ اللہ بلہ یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ پورے تیتیس بار پڑھ لیں گے جب آپ تیتیس بار لا حلہ والا قوتہ اللہ بلہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک بار دروشری پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے دولت مانگنا چاہتے ہیں دولت مانگیں جتنے عرب مانگنا چاہتے ہیں کروڑ نہیں عرب مانگنا چاہتے ہیں تو عرب مانگیں اور اس امید اور اس توقع سے مانگیں کہ دینے والی ذات تو وہ ہے عرب کیا کھرب بھی مانگیں گے تو اللہ ہی دے گا اگر آپ اس یقین سے مانگیں گے تو پھر یقین مانیں جتنا آپ مانگیں گے اللہ تعالی اس سے زیادہ آپ کو عطا فرما دے گا اور اللہ ہی دیتا ہے جس جس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس لاتداد مال ہے دولت ہے وہ کس نے دیا ہے اللہ نہیں دیا ہے اس لئے آپ نے اپنی دعا میں اتنا پیسہ مانگنا ہے جتنا آپ کا دل ہے پھر چاہے ایک کروڑ مانگیں ایک کرم مانگیں خرم مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ توقل اور یقین سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو عطا فرما دے گا دعا کرنے کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے دروشری پڑھ لینا ہے اس چھوٹے سے عمل کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں جب بھی آپ کی کوئی حاج دو جب بھی آپ کا آپ پر کوئی مسئیبت پریشانی آج ہے تو اس عمل کو انشاءاللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پر کیسے کرم کرتا ہے پیارے بہن بھائیو استقفار کرنا بہت بڑی نعمت ہے جو انسان استقفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے پھر وہ انسان کبھی رول نہیں سکتا کبھی اس پر زوال نہیں آ سکتا ترقی اور کامیہ بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے اس لئے جتنا ممکن ہو سکے استقفار کی قسرت کریں استقفار کرنے والا نہ تو اس دنیا میں ضلیل اور رسوہ ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعاوں کو قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لئے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے ایکون کو دبانے کے بعد آل لنفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ